نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت اہلِ بیت کے دشمن پہ لعنہ برائی کشنودی امامِ زمانہ علیہ السلام بلان تر صلاوات مومنین بلا تقیر آپ کے سامنے دعوتِ خطاب دینا چاہوں گا خطیبِ آلِ محمد جنابِ علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید ماجد رزا عابدی صاحب کو کے ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان فرمائیں اور آج اختتامِ مجلس پر شبیعِ مہدی شہزادہِ قاسم علیہ السلام کی برامدگی کروائیں گے علامہ صاحب کی آمد پر باوازِ بلان سالوات پڑھ لیں علامہ صاحب کی آمد پر باوازِ بلان سالوات پڑھ لیں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رعیت والذی لم يزل قائمًا دائمًا اِذْ لَا سَمَاونَ ذَاتُ عَبْرَاجٍ وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ وَلَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَلَا خَلْقٌ مُنْزُو اعتماد وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحَيَّةُ وَالْاِكْرَامُ عَلَا النَّبِيِّ الرَّحْمَتِ وَخَازِنِ الْمَغْفِرَتِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَتِ وَمُنْقِذِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَلَكَتِ سَيَّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ مَعَسُونِينَ الْمَزْلُونِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عِنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَّرَهُمْ تَتْهِرًا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وَقَوْلُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورًا سلوات فرد محمد وعلم محمد وعلم چودہ سو بیالیس ہجری کے عشر باہِ محرم الحرام کی امام بارگا بیت الحضر دگورہ میں آپ حضرات آج ساتھویں مجلس میں شریک ہیں انوار ایمان کے موضوع سے یہ گفتگو کا سلسلہ آج ساتھویں منزل میں داخل ہو رہا ہے اور پروردگارِ عالم نے ہمیں جس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ کام ہم انجام دے رہے ہیں الحمدللہ کہ ہم رضا پروردگار کے لیے ذکرِ علی کر رہے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ خوش ہو جائے تو جس سے معبود خوش وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں اللہ جس سے معبود خوش ہو جائے وہ کام ہر وقت کرنا چاہیے اور احسن طریقے سے کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے جب انوار کا سلسلہ شروع کیا ہے تو سب سے پہلے میں مسلسل ارز کر رہا ہوں کہ نورِ مصطفیٰ ہے اور نورِ مصطفیٰ تنہا نہیں ہے بلکہ ایک ہی نور کے دو حصے ہیں یہ میں مسلسل آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں تو اب جو صفاتِ مصطفیٰ ہیں وہی صفاتِ علویہ ہیں جو صفاتِ محمد ہیں وہ صفاتِ علیہ ہیں فرق صرف یہ ہے کہ محمد نبی ہے علی نبی نہیں ہے نبوت مصطفیٰ کے پاس ہے اور مصطفیٰ پر نبوت ختم ہو گئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور ان کے بعد پھر امامت ہے اور ولایت کا سلسل آئے اور نبی اس لیے سب سے بڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی کے پاس نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے امامت بھی ہے ولایت بھی ہے اور پھر جب اہدے پڑھے تو اللہ نے کہا یہ میرا حبیب بھی ہے اللہ اپنا حبیب کہہ رہا ہے حبیب یعنی یہ میرا محبوب ہے تو امت اس لفظ کو سن تو لیتی ہے کبھی اس پر غور نہیں کرتی کہ اللہ کسی کو اپنا محبوب کہہ رہا ہے وہ اللہ جو ہماری طرح کے جذبات نہیں رکھتا کہ کوئی پسند آ جائے تو عاشق ہو گئے ہیں وہ والے جذبات نہیں ہیں اللہ محبوب کہہ رہا ہے تو اللہ محبوب اللہ کے محبوب کہنے میں راست کیا ہے کہ اللہ کسی کو محبوب کہہ دے اللہ کسی کو محبوب کہہ دے تو حب محبت عشق ایسے ہی نہیں ہو جاتا میں صرف امت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ جب محبوب کو حبیب کہہ رہا ہے محبوب کہہ رہا ہے تو کون کہہ رہا ہے پہلے یہ دیکھو خالق کہہ رہا ہے خالق کہ جس کا پانچ وقت تم سجدہ کرتے ہو نہیں ایسے نہیں پہلے تو سمجھو کہ خالق کون ہے میرے ساتھ دن پر جائے گا جیسے آپ سن رہے ہیں پہلے تو امت دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے خالق کہہ رہا ہے کہ سوائے اس کے کوئی لائے کے سجدہ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب کو بیق وقت رزق دیتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتانی کوشش کر رہا ہوں کہ اب جیسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ایک عاشق ہے ایک معشوق ہے ایک محبوب ہے ایک محبوب ہے تو اب کوئی کسی بھی وصف پہ عاشق ہو جاتا ہے کسی کی آواز پہ کوئی عاشق ہو گیا تو اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کاش کہ ہماری آواز بھی ایسی ہوتی جو سمجھ گیا ہے عشق عشق کی منزل سمجھا رہا ہوں عشق مجازی یہ ہے کہ عشق لیے آواز اچھی لگی کہ ہمارے پاس ایسی آواز نہیں ہے تو آپ سے محبت ہو گئی کہ کیا اچھی آواز ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے یہاں پر اللہ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی محبوب ہے مصطفہ سمجھے اس کو سب کچھ ہے اس کے پاس بلکہ وہی خود سب کچھ ہے اللہ خود ہی سب کچھ ہے اور سب کچھ اس کے پاس ہے تو اب اس کے پاس کیا کمی ہے کہ وہ کسی کو محبوب بنائے اس کو محبوب بنائے تو اب دو ہی سورتیں ہوتی ہیں میری بات سمجھ میں آ جائے تو بتائیے کہ دو ہی سورتیں ہوتی ہیں یا تو کسی چیز میں کمی ہو اور سامنے والے میں زیادتی ہو تو محبت ہو جائے یا آئینے میں اپنے جیسا دکھائی دے تو محبت ہو جائے کبھی اپنے آپ سے بھی تو عشق ہو جاتا ہے یہ میں عشق حقیقی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ اگر محبوب کہہ رہا ہے تو سوچو کیوں کہہ رہا ہے اللہ کوئی ہماری طرح کا ہے نہیں کہ دکھائی دے یا جسم رکھتا ہو یا ہماری طرح کے جذبات رکھتا ہو اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے یہ میرا محبوب ہے تو اب اس سے دوسرا مقصد کیا نکلا ارز کروں آپ کی اجازت سے یہاں تک تو آپ نے میرا ساتھ دیا دوسرا مطلب کیا نکلا کہ میں اسے محبوب کہہ رہا ہوں اور اے مجھے پانچ وقت سجدہ کرنے والو اے میری راہ میں روزہ رکھنے والو اے میری راہ میں جہاد کرنے والو اے میرے گھر کا طواب کرنے والو اے میری راہ میں لوگوں کی مدد کرنے والو اے حقوق اللہ عدا کرنے والو اے حقوق اللہ عدا کرنے والو اے مسلسل اللہ اللہ کہنے والو تو اب یہ تمہاری تمام نمازیں روزہ حج زکاة جہاد یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جیسے میں محبوب رکھوں اسے تم بھی محبوب رکھوں جیسے میں محبوب رکھوں اسے تم محبوب رکھوں اب زب سے آپ سے دس بستہ میری گزاریش ہے تھوڑا تھوڑا سا ادھر سمٹیں بات کے اس باری شوری لوگ باہر کریں اندر آئیں ادھر سا آگے آئیں جلدی آئیے باہر کیوں دیکھ رہے ہیں ادھر ہونا آگے ہو ادھر ہو آگے جلدی ایسے ہو جلد جلدہ سمٹیں اپنے مومن بھائیوں کو راستہ دیں ادھر ہو آپ لوگ ادھر ہو ادھر آئیں سب جگہ ہے کافی بس ہم بہیں بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھے جا جائیں سم بیٹھ جائیں سبجھو ہے اور دعا کریں بانیاں نے عشرہ کے لئے بھی پروردگار ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے جس طرح یہ لوگ محنتیں کر رہے ہوتے ہیں پروردگار ان کی قوت بازو میں اضافہ فرمائے اور ان کی تمام حوائج شریعہ قبول و مقبول فرمائے تو مل کے بابا سے بلندرود پڑے محمد و آل محمد پر جب جو کی کہ اصل بات یہ ہے کہ اس نے محبوب کہا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بڑا ہمارے نام کا خیال رکھتا ہے ہر وقت کہتے ہو آپ کو بکارے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے علاوہ کچھ نہ کہو تم یا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے وہ یا محمد کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے محمد کے علاوہ برجہ فرمائے کہ جس کو تم پکار رہے اور دنیا سے کہہ رہے اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو اس کے علاوہ سب کو پکارنا شرک ہے بدت ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے یا محمد نہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو تو یہ تو سوچو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ محبوب کہہ رہا ہے اللہ محبوب کہہ رہا ہے اللہ کیا میں بتا چکا کہ ماضی نہیں ہے وہ لا زمان لا مکان ہے وہ جب سے ہے محبوب کہہ رہا ہے جب تک ہے محبوب کہہ رہا ہے اس نے محبوب کہہ دیا اپنے عزلی مخلوق کو اولے مخلوق کو اولے نور کو اولے عقل کو اس نے کہا یہ میرا محبوب ہے تو جو میرا محبوب وہ تمہارا محبوب ہونا چاہیے تو اب اگر کوئی نماز پڑھے اور مصطفیٰ کی اولیت کو تسلیم نہ کرے اگر کوئی روزہ رکھے جہاد کرے بار بار جہاد کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ بھی جہاد ہو رہا ہے کہ اس ماحول میں محمد کی فضیلت پڑھنا کہ جہاں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یا اللہ یا اللہ کہو تو اب اصل میں یا اللہ کہنے کے بھی کچھ حصول و ضوابط ہے یا اللہ کہنے کے بھی کچھ نساب ہیں کہ اب بچہ بھی یا اللہ کہتے تو ہو گیا یا اللہ آپ کسی ہندو کو ایک پرچے بھی یا اللہ یا اللہ لکھے دے دے وہ یا اللہ کہہ دے گا ہو گیا یا اللہ تو بات یہ ہے کہ یا اللہ سمجھو کہ وہ اللہ ہے کون وہ چاہتا کیا ہے یہ ہے سلامت رہیں کہ وہ اللہ چاہتا کیا ہے اپنے بندوں سے اور یہ اتنے دن دن دنیا چل کیوں رہی ہے ختم کیوں نہیں ہو گئی اب تک اس دنیا کے بنانے کا اور چلانے کا اس کا مقصد کیا ہے وہ بندوں سے چاہتا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ بندے عدا کریں تو اب یہ بھی تو پتا کرو کہ تُو چاہتا کیا ہے اللہ کی رضا پتا کرو کہ رضا کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے ہمیں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ چاہتا کیا ہے بندوں سے اس کا تغادہ کیا ہے بندوں سے وہ کیا طلب کر رہا ہے کیوں نہیں بندے یہ بات اس پر غور کرتے کہ اگر صرف وہ سجدے چاہ رہا ہے تو اسے میراج کا ایک سجدہ کافی ہے اگر اس نے ہمارے لیے سجدے واجب قرار دیئے تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت ہے اس کو سمجھیں اگر اس نے روزہ ہمارے لیے قرار دیا تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت ہے اگر اس نے حج ہمارے لیے قرار دیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت ہے تمام ارگان اسلامی ایسے سمجھ دیجئے آپ لیکن اس کے باوجود وہ بندوں سے کیا چاہتا ہے اس کا صرف ایک تقاضی ہے میری مرضی کے مطابق کام کرو اور تلاش کرو میری مرضی کیا ہے تلاش کرو میری مرضی کیا ہے اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے نا اس بات سے کہ اللہ کہتا ہے تلاش کرو میری مرضی کیا ہے اللہ کہتا ہے میری مرضی تلاش کرو کھڑتے بیٹھتے سوتے جگتے کھاتے پیتے نماز کر رہے ہو تو اللہ کی مرضی تلاش کرو روزہ رکھ رہے ہو تو اللہ کی مرضی تلاش کرو نماز میں بھی اللہ کی مرضی تلاش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت انجام نہ دے دی جائے کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے اور اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو جائے اسی طرح روزے میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ روزہ ٹوٹ جائے اور اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو جائے اسی طرح حج میں بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ حج جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو جائے زکاة میں جہاد میں ان تمام چیزوں میں سب یہ ہی دیکھتا ہے نا کہ بھئی جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا ہو جائے تو اب ارسل چیز کیا ہے اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی اب کیسے پتہ چلے کہ اس وقت جو میں نے نماز پڑھی اللہ کی مرضی کے تحت ہے کیسے معلوم ہو کہ اس وقت میں نے نماز پڑھی یہ اللہ کی مرضی والی نماز ہے کیسے معلوم ہو کہ جو اس وقت میں نے روضہ رکھا یہ اللہ کی مرضی والا روضہ ہے کیسے معلوم ہو جو اس وقت میں نے حج کیا یہ اللہ کی مرضی والا حج ہے کیسے معلوم ہو جو اس وقت میں نے جہاد کیا یہ اللہ کی مرضی والا جہاد ہے کیسے معلوم ہو جو اس وقت میں نے زکاة دی تو یہ اللہ کی مرضی والی زکاة ہے کیسے معلوم ہو کہ جو حقوق اللہ عدا کر رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی والے حقوق اللہ ہیں کیسے معلوم ہو جو حقوق اللہ عباد عدا کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی مرضی والے حقوق اللہ ہیں کیسے معلوم ہو کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی کے تحت کر رہا ہوں تو اب اللہ سے نہ پوچھنا جو شبہ ہیتنا درسول کے بستر میں سویا اس سے پوچھ لینا اس لیے کہ مرضی اس کے پاس ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا جو میں نے آیت پڑھئی ہے کہ اب مرضی پوچھنی ہو تو اللہ کی مرضی جس کے پاس اس سے پوچھا جائے یہ قرآن کی آیت اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَا عَمَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ انسانوں میں ایسے انسان بھی ہیں جو اپنا نفس اسے بیشتے ہیں اس کی مرضی خرید لیتے ہیں جو اپنا نفس نفس اسے بیشتے ہیں اور مرضی خرید لیتے ہیں تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اپنا نفس مجھے دو اللہ اکبر اتنا بڑا جنگہ میں نے آپ کے حوالے کیا وہ چاہتا ہے اپنا نفس مجھے دے دو اور جس دن تم اپنا نفس مجھے دے دوگے میں تمہیں مرضی دے دوں گا اوپن آفر دابت عام آج بھی اللہ کہہ رہا ہے لاؤ اپنا نفس دو آئے کوئی مولوی دے اپنا نفس خدا کو آئے کوئی مولا دے اپنا نفس خدا کو آئے کوئی عالم دے اپنا نفس خدا کو آئے کوئی عالم دے اپنا نفس خدا کو آئے کوئی استاد دے اپنا نفس خدا کو اور لے لے اللہ کی مرضی ارے ایک ہی عالم ایک ہی عالم ایک ہی استاد ایک ہی ممبر سلونی والا تھا جس نے نفس دیا اور مرضی لے لی دروازہ کھلا ہوا ہے جاؤ دو اپنا نفس اللہ کو اپنا نفس اللہ کو دینا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لئے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دینا پڑتی ہے بعض اوقات لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ کہہ دیا اپنی طرف سے آیت کی تفسیر بنا لی کہ اللہ کی مرضی علی کے پاس اللہ کی مرضی ہے تو عمومی آیت ہے تو چلے عمومی آیت ہے تو تم دے دو نفس تم دولا نفس اگر عمومی آیت ہے سوک کسی دن مسجد کے بشتر پر اور ایسے عالم میں سونا کہ جب مسجد پہ حملہ ہونے والا ہو کہا بیچے بھائی ایسے عالم میں سونا کہ جب محلے پہ خدا نہ خواستہ حملہ ہونے والا ہو جب اللہ کی گھر پہ حملہ ہونے والا ہو تو سو جانا تو جانوں کے نیند آ جائے تلواروں کے سائے میں ایک ہی کو نیند آئی ہے علی تلواروں کے سائے میں ایک ہی کو نیند آئی ہے اس کا نام ہے علی وہاں تلواروں کے سائے میں نیند آ جاتی ہے اور یہاں مولوی کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ بینک بیلنس کا کیا ہوگا یہ اتنا بڑا ٹار ٹمپڑ ہم نے سجایا وہ اس کا کیا ہوگا یہ جو حدیعہ بغیرہ آ رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں نظر ریاض اس کا کیا ہوگا اس لیے اسے نیند نہیں آتی اس لیے ان سب چیزوں کو تلاق دینی پڑتی ہے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اپنے نفس کا کیا مطلب ہے لیکن نفس کا کیا مطلب ہے مثلا آئے مباہلہ جب آئی فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفَسَنَا وَأَنفَسَكَمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَحْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ آئے مباہلہ آگئی ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لانت کی جائیں جھوٹوں پر اللہ کی لانت اس وقت ہوگی کہ جب جب سچے سامنے آ جائیں اور ایک مباہلے کا لشکر تیار ہو جائے اب نہ آنا نساء آنا وَأَنفَسَنَا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنی عورتوں کو تم اپنے عورتوں کو ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ تو اب نفس کا مطلب تو پوچھو کے آئے مباہلہ میں نفس کا مطلب کیا ہے تو نفس کا مطلب بالعموم علماء نے لکھا اور علماء لغت نے لکھا کہ یہاں آیت کا مطلب کیا ہے کہ ان سے کہیے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنے جیسوں کو لائیں نفس کا مطلب خود اپنا آپ یعنی میرا نفس کا مطلب میں خود نفس نفس انسانی نفس یعنی انسان خود تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اسے بیج دیتے ہیں جو اپنے آپ کو اسے بیج دیتے ہیں اور عوض میں اس کی مرضی خرید لیتے ہیں یشری لفظ ہے یشری تشری یہ سب ایک ہی روڑ کے الفاظ ہیں اس کا مطلب بلتا ہے بزنس ٹریڈ کرنا شرح و بیر ممن انداز سے مئی یشری انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو تجارت کرتے ہیں اللہ سے اللہ سے تجارت کرو سب سے پہترین تجارت اللہ سے ہے جملہ دوں آپ کے حوالے کرو لوگ بعض اوقات بشمول بیرے شاید احساسِ کفدری کا شکار ہو جائیں کہ اللہ سے تجارت اور ہم کہاں ہم اور اللہ سے تجارت تجارت والے تو چلے گئے بسترے شبِ حجرت پہ سوکے چلے گئے تجارت کر کے کہاں ہم اور کہاں اللہ سے تجارت تو اتنا شفیق ہے رسول اتنا رحیم ہے رسول اتنا عمد پر مہربان ہے رسول اگر اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دو جی ہے جی ہے سلامت یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ سے تجارت ایک دوگے وہاں سے دو ملیں گے دس دوگے وہاں سے ڈبل ہو کے ملے گا یہ تجارت تو اب پلٹو واپس انسانوں میں کچھ ایسے ہے اللہ سے بزنس کر رہے ہیں اللہ سے بزنس کر رہے ہیں اللہ سے تجارت کر رہے ہیں اور تجارت دو طرفہ ہوتی ہے یک طرفہ نہیں کہ علی نے اپنا آپ اللہ کے شبورت کر دیا علی نے اپنا آپ اللہ کے شبورت دیا ایک عالی میں وقت کے جبلے میرے نہیں ہیں اور انہوں نے ایک مقالمہ اپنی طرف سے ایک مقالمہ بات چیز ہوتی ہے سمجھانے کے لئے انہوں نے کہا کہ اللہ کو اپنا نفس بیچا اللہ نے کہا کیا چاہیے کیا چاہیے تو انہوں نے کہا علی علی تو اللہ کی مرضی کا بندہ علی اپنی طرف سے کیا بولے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے اس لئے کہ علی بولیں گے تو اپنے ذرف کے بودابد بولیں گے اب جیسے ہی اللہ نے پوچھا علی میں وقت کیا تھے جیسے ہی اللہ نے پوچھا یا علی اپنا آپ اپنا نفس آپ نے ہمیں بیچا ہے آپ کو اس کے عوض کیا چاہیے علی نے کہا پروردگار جو تیری مرضی دے دے ہائے ہائے باتی ختم ہو گئی جو تیری مرضی دے دے اللہ نے کہا لو میری مرضی تمہاری جو تیری مرضی دے دے اللہ نے کہا لو پھر ہماری مرضی تمہاری تو میں نے کیا کہا کہ اب دعوت عام ہے اس وقت بھی اگر کوئی ہے اتنا تبنگر کسی کو اپنے ضبط نفس پر بنا ناز ہے کسی کو اپنے تقوی پر بنا ناز ہے کسی کو اگر اپنے علم پر بنا ناز ہے کسی کو اپنے اگر تعلیم پر بنا ناز ہے کسی کو اپنی روحانیت پر بنا ناز ہے کسی کو اگر اپنی عرفانیت پر بنا ناز ہے کسی کو اپنی برکات پر بنا ناز ہے تو کہو اسے کہ اگر تجھے یہ آیت علی کے حق میں قبول نہیں ہے تو تو سوکے اللہ کی مرضی خرید اللہ کی مرضی خرید ہو ہے کوئی جو اس منزل فقر پر آ جائے کہ جہاں مرضی خریدی جائے اور یہ عمل تجارت قرآن کی آیت بن جائے یہ طرح ہے یہ عمل تجارت قرآن کی آیت بن گیا آیت بن گیا آپ نے جملہ میرا محفوظ نہیں کیا کہ ہر کوئی آ سکتا اس مقام فقر پر مثلا میں نے تین چار سال پہلے ایک جملہ آپ کے حوالے کیا حدیث قدسی کا اور وہ حدیث قدسی کیا تھی کہ عبدی اتعنی حتی اجعلکا مسلی اقولو لشید کون فیقون تقولو لشید کون فیقون اللہ کہہ رہا اے میرے بندے توجہ اے میرے بندے میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا کون کون ساتھ دے رہا ہے سب میرے ساتھ پیچھے والے بھی ساتھ ہیں دیکھیں میں نے ترتیب بدلی ہے ترجمہ کی پہلے حصے کا ترجمہ بھی نہیں کیا دوسرے حصے کا ترجمہ پہلے کر دیا اے میرے بندے میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا نہیں ذرا ساتھ ترجمہ اور پیچھے لے جائیں ہمارا آپ کی اجازت گھبرائیں گے تو نہیں ترجمہ بالکل بیہنی ویسے کروں گا جیسے لفظ ہیں پریشان تو نہیں ہوں گے اے میرے بندے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا کون کون ہے ساتھ دے رہا ہے کون میرے ساتھ اے میرے بندے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں اب مجھے بتاؤ کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور اللہ کوئی ایسی بات کہتا ہی نہیں جب وہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ جو نہ کر سکو وہ کہو نہیں تو خود کیا کرے تو خود بھی جو نہیں کر سکتا اچھا اس کے لئے تو ہے ہی نہیں کہ نہ کر سکے وہ تو ہر کام اس کے دست قدرت میں ہے وہ تو قادر مطلق ہے تو ایسا کام وہ کیوں کہے جو نہ کرے جسے اسے نہ کرنا ہو تو اس نے کہا میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا اب تشریح کی اس نے کہا میرے جیسا بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ ہی بن جائے نہیں اللہ نہیں اپنے جیسا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کسی شہ سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے جب میں تجھے یہ صفت دے دوں گا تو دو بھی کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا اب یہاں تک تو بات آگئی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے مالی کے کن بنا دوں گا اے میرے بندے ابدی اے میرے بندے میں تجھے مالی کے کن بنا دوں گا لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے اس کے لئے ایک شرط ہے اب مظر کسی کو کاؤنسلر بننا آئے تو ایسے ہی نہیں بن جائے شرط یہ ہے کہ الیکشن جیتے گا سمجھ گئے گا شرط سمجھ میں ہے کوئی کاؤنسلر بننا چاہتا ہے یوسی چیئرمن بننا چاہتا ہے تو ایسی نہیں بیٹھ جائے گا چاکہ شرط ہے شرط کیا ہے پہلے الیکشن جیتو اگر الیکشن جیت گئے تو تمہیں چیئرمین بنا دیں گے اب اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں مالک کن بنا دیں گے شرط یہ ہے دیکھو جملہ آسان نہیں ہے اور ہلکہ نہیں ہے اس کو ہلکہ نہ لینا جملہ چونکہ حدیث خدسی کا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے اس لئے کہ حدیث خدسی کا جملہ آگئے کہ میں تمہیں اپنے جیسا یعنی کن کا مالک بنا دوں گا اے میرے بندے شرط یہ ہے کہ میری ویسی اطاعت کر جیسی میں چاہتا ہوں جیسی میں چاہتا ہوں جیسی میں چاہتا ہوں ویسی میری اطاعت کر میں ملاوں سے مقاتل بھو رہا ہوں نا بھائی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے مالک کن بنا ہوں گا میں تجھے مالک کن بنا ہوں گا میں جو خالق کن ہے خالق کن ہے نا اللہ تو کہہ رہا ہے خالق کن تجھے مالک کن بنا دے گا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لئے اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ سمجھتے کن بہت بڑی چیز ہے اللہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ جتنی چیزیں ہمارے سماعتوں سے ٹکرا رہی ہیں جتنے کن ہو گیا اطاعت ہو گئی مجزات ہو گئے چاند کا دو ڈکڑے سورج کا پلٹنا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ کے لئے کچھ نہیں ہے یہ ہماری دائرہ اختیار کی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آئے ہیں یہ انسان جتنا انسان ہے پھیلا ہوا بس اس کے حساب سے یہ چیزیں رکھنی گئی ہیں تو انسان کے لئے کن بہت بڑی چیز ہے کچھ مجھتا اللہ وقبر کن اللہ کے لئے کچھ بھی تھے اس لئے کہتے ہیں اللہ سمجھ میں آ نہیں سکتا لوگ کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کن بڑی چیزیں ہیں کوئی کن بڑی چیز ہی نہیں ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کن اس کے لئے بڑی چیز ہی نہیں ہے وہ اس سے بھی آگے ہیں کیا ہے کوئی نہیں جانتا کچھ نہیں پتا اللہ کیا تو یہ تو انسان کے دائرہ اختیار میں جو چیزیں تھیں انسان نے کہا کن بہت بڑی فضیلت ہے تو اللہ نے بنائی ہے کن انسان کے لئے بڑی فضیلت تو اب وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا کن کا مالک کن کہہ کے اس نے یہ دنیا بنائی ہے پیچھے رہ گا کن اتنا بڑا ہے کہ کن کہہ کے اس نے یہ دنیا بنائی ہے بنائی ہے نہیں بنائی پہلے بتا بنائی ہے نہیں بنائی کن کہہ کے اس نے یہ دنیا بنائی ہے جسے علی نے تین مرتبہ کن کہہ کے اس نے دنیا بنائی ہے تو کن چونکہ بہت بڑا اشارہ ہے انسان کے لیے جہرے انسانی کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے کن تو اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا شرط یہ ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے میری اطاعت کٹ تو دیکھئے پھر میں کہہ رہا ہوں اوپن آفر ہے یا نہیں دعوت عام ہے یا نہیں ابھی بھی دعوت ہے یا نہیں دعوت اسلامی ہے یا نہیں ہے نا ابھی بھی دعوت عام ہے دروازہ کھلا ہوا اطاعت کا کرو ویسے اطاعت جیسے اللہ چاہتا ہے تم اپنا وعدہ بورا کرو وہ اپنا وعدہ بورا کرے گا تم جیسے وہ چاہتے آئے ویسے اس کی اطاعت کرو اور جب اس کی اطاعت کا وعدہ کر دوگے تو اپنا وعدہ بورا کرے گا تمہیں کن کا مالک بناتے گا پہلے تو بتا ہاں یا نہیں ہے کہ نہیں اللہ نے رکھا ہے نا حدیثِ قدسی دونوں مسلک میں موجود ہیں شیعہ سننی دونوں جگہ موجود ہیں ایسی اے میرے بندے میری ایسی اطاعت کر ایسی اطاعت کر ایسی اطاعت کر کہ میرا حدیثِ اطاعت عطا کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنانوں اور میں کون جب میں کہتا ہوں کن تو ہو جاتا ہے اور جب میں تجھے اپنے جیسا بنانوں اور تو بھی کہے گا کن تو ہوتا چلا جائے گا یہ مطلب ہے پوری حدیثِ قدسی کا تو اب اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کہا قدع کرو میں کن بنا دوں گا میں تمہیں مالکِ کن بنا دوں گا تو آؤ اللہ کی اطاعت کہا قدع کرو مولوی سے جا کے کہو کہ مولوی صاحب آپ مالکِ کن کیوں نہیں بن رہے کسی دن مسجد کے مولوی سے ملنا مولانا صاحب مولوی صاحب آپ مالکِ کن کیوں نہیں بن رہے مالکِ کن بن جائیے نا وہ کہیں گے کیسے آپ کہیں گے کہ وہ تو آپ بہتر جانے اس لیے کہ اطاعتِ خدا کا حق اور اس کی ذمہ داریہ تبلیغ کیا آپ کے پاس آپ بہتر جانتے ہیں کہ اطاعتِ خدا کا حق کیا ہے یعنی جب سے مکلف ہو جاؤ جب سے تکالیفِ شرعیہ واجب ہو جائیں جب سے بلغت کی مندل پر آجاؤ پھر قدم بھی ویسے اٹھاؤ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے چلو جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے کھاؤ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے پیو جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے بولو جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے سوچو جیسے اللہ چاہتا ہے وہ دیکھو جو اللہ چاہتا ہے وہ سنو جو اللہ چاہتا ہے وہ بولو جو اللہ چاہتا ہے اسے دل میں رکھو جسے اللہ چاہتا ہے جیسے سونا ہے جیسے اللہ چاہے ویسے سو جیسے اللہ چاہے ویسے کروٹ بدلو جیسے اللہ چاہے ویسے نماز پڑھو ابھی تو یہ ہی نہیں چاہ پایا کہ اللہ والی نماز پڑھ کون رہا ہے اللہ کے چانے والی نماز پڑھ کون رہا ہے جیسے اللہ چاہے میں سے روزہ رکھو جیسے اللہ چاہے میں سے حج کرو جیسے اللہ چاہے میں سے جہاد کرو جیسے اللہ چاہے میں سے زکات ہو جیسے اللہ چاہے میں سے پڑوسیوں سے ملو جیسے اللہ چاہتا ہے میں سے رسداروں سے ملو جیسے اللہ چاہتا ہے میں سے بیوی سے بات کرو جیسے اللہ چاہتا ہے میں سے بچوں سے بات کرو جیسے اللہ چاہتا ہے میں سے بھائی سے بات کرو جیسے اللہ چاہتا ہے میں سے باپ سے بات کرو جیسے اللہ چاہے ویسے اطاعت کرو اور اللہ نے ایک ایک قدم بتایا ہے خدا کے لئے گوھر کریں ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بتایا بھی نہ ہو کہ اپنی طرف سے کچھ دیکھ کر لینا ایک ایک قدم بتایا یعنی رسول نے یہ تک بتا لیا کہ دسترخان پر بیٹھنا کیسے دسترخان پر جب بیٹھنا ہے تو بیٹھنا کیسے رسول اللہ نے کہا غلاموں کی طرح بیٹھو بادشاہوں کی طرح نہ بیٹھنا تو کہا اس لیے کہ بادشاہوں کی طرح بیٹھو گے ایک تو غرور آئے گا اور دوسرے جب غلاموں کی طرح بیٹھو گے تو یہ والا پاؤں جو ہے جب پیٹھ سے ٹک کے بیٹھے گا تو پیٹھ اندر جائے گا پیٹھ اندر جائے گا کھانا کم کھاؤ گے کھانا کم کھاؤ گے عقل بڑھے گی عقل بڑھے گی اللہ سمجھ میں آئے گا سب طریقے بتائیں یہ دسترخان پر بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا پانی کیسے پیا جائے یہ تک بتا دیا اللہ کی اطاعت ہے باقی اس جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسے بن جاؤ تو وہ بتائے گا بیٹھو نا کہ کیسا بنو کیسا چاہتا ہے وہ پانی پینے تک کا طریقہ بتا دیا کہ گھونٹ کتنے لمبے لینے کہ ڈگڈگا کے نہیں پینا ہے کتنی سانسوں میں پینا ہے پانی تک کا طریقہ چلنے بھرنے تک کا طریقہ بتا دیا کہ نظریں چھکا کے چلنا اکال کے نہ چلنا غور کرے نا میرے بھائی اکال کے نہ چلنا جب پیغمبر چل رہے ہوتے تھے تو لوگ سوچتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے پیغمبر چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف آنے ایسے چلتے تھے نظر چھکا کے چلتے تھے نظر چھکا کے چلتے تھے اب جو فرمار ہے پہنسے نہیں یہ بات چلنے تک کا طریقہ بتائے کہ کیسے گلیوں میں چلا اور کتنے بڑے قدم اٹھانے نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے اتنا آئیڈیل نظام ہے اسلام جسے معلومیوں نے اپنا اسلام بنا دی اپنا اسلام بنا دی اسلام وہ ہے جو اللہ والا اسلام ایک ایک چیز چلنے کا طریقہ بازاروں میں کیسے جانا ہے کتنی دیر رہنا ہے علی نے کہا زیادہ دیر بازار میں نٹکہ کرو وہ شیطان کا مرکز ہے چار پانچ لوگوں نے واقع باقی اس کا مطلب ہے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں بازار میں جتنے لوگ شوپے ہیں کہ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں بازار میں علی نے کہا بازاروں میں زیادہ وقت نہیں ضرورت کی چیز لی اور واپس آگئے کہا اس لیے کہ شیطان کی آماجگاہ ہیں یہ بازار شیطان گھومتا ہے زیادہ گھوم ہوگے وہ کہے گا یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو اس راہ پر آمادہ کرتا ہے پھر کہتا ہے چلو آگئے ہو تو اس کو دیکھ بھی لو یہ پردے میں نہیں ہے تو کیا ہے دیکھ دھو لو سمجھ رہے ہیں میری بار تو شیطان مسطل بہکاتا تو کہا کہ تریتے بتائے کہ بازار میں کتنا دیر رہنا ہے اور کیسے چلنا دسترخان پہ کیسے بیٹھتا ہے پانی کیسے پینا ہے نوالے کتنے بڑے بڑے توڑنا ہے گھونٹ کتنے بڑے لینا ہے دب کتنے بڑے بھرنا ہے دوسروں سے بات کیسے کرنا ہے پڑوسیوں سے بات کیسے کرنا ہے بھائیوں سے کیسے بات کرنا ہے رشتداروں سے کیسے بات کرنا ہے بیٹیوں سے کیسے محبت کرنا ہے بیٹوں کی کیسے پرورش کرنا ہے ماباپ کا اترام کیسے ہوتا ہے ان کے سامنے گھردنوں کو کیسے چھکاتے ہیں ان کے سامنے اوف تک نہیں کرتے ہیں ان سے قول قریب سے بات کرتے ہیں جو ماباپ کہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے بچوں کے صلوق اچھا کرنا ہے مسکرہ کے ملنا ہے سلام کرنا ہے جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دینا ہے ایک ایک چیز بتائیے تو اب کہو مولانا صاحب سب عمل کیجئے اور کن بن جائیے کن کے مالک بن جائیے تو ہے کوئی جو اس طرح کن کا مالک آج تک بنا ہوئے کچھ ہے عرفانیات کے علماء کہ جو کن کی منزل جزی تک پہنچے چار پاکش جزوی منزل وہ کلی منزل تک بھی نہیں وہ بھی انہوں نے پوری اپنی عمر تج دی ہے اطاعت خدا بندی میں تب جا کے انہیں زرنا سا ایک زرنا چھوٹا سا زرنا حاصل ہو وہ بھی پھر اعلان نہیں کر دے کہ ہمارے پاس یہ ہے یہ بات یاد رکھنا کہ جب کوئی اختیار آجاتا ہے تو خاموشی واجب ہو جاتی ہے تو اس لیے اب اطاعت کی منزل پر جو ہو وہ کن کا مالک بن جا فضمہ رہے یہ بات ندیجہ دے رہا ہوں آپ کے حوالے جو اطاعت خدا کی آخری منزل پر ہو اللہ کا وعدہ ہے میں اسے کن کا مالک بنا دوں گا اب تم تلاش کرو کہ جب سے یہ حدیث پچسی غدری ہے اور آج تک اطاعت خدا کی آخری منزل پر کون فائز رہا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک اور میرا ساتھ دیں گے یہ جب سے حدیثیں کچھ سی اشاد ہوئی ہے لبھائی رسول سے تو اب تلاش کرو تاریخ اسلامی میں کہ کون ہے جس نے اطاعت خداوندی کا حق ادا کیا جیسے اللہ نے چاہا وہ ویسے چلا جیسے اللہ نے چاہا وہ ویسے رکا جیسے اللہ نے چاہا وہ ویسے بولا جیسے اللہ نے چاہا اس نے وہ دیکھا جو اللہ نے چاہا وہ اس نے سنا جیسے اللہ نے چاہا اس نے پیا جیسے اللہ نے چاہا اس نے کھایا جیسے اللہ نے چاہا جیسے اللہ نے چاہا اگر ابھی تک نہیں پہنچے تو آپ پہنچا دوں جیسے اللہ نے چاہا ویسے وہ سویا جیسے اللہ نے چاہا ویسے وہ سویا سوتے وقت کسی کا اختیار نہیں ہوتا سوتے میں کسی کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا کہ کس کروٹ سوئے اور کس کروٹ اٹھ گئے چور آگیا لے گیا سب کچھ اس نے کہے سو رہے ہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے تو جو سوئے بھی اللہ کی مرضی سے تو کیا وہ مالک کو نہیں ہوگا جو سو بھی رہا ہو اللہ کی مرضی سے جو کروٹیں بھی اللہ کی مرضی سے لے رہا ہو اس لئے کہ علی نے شب حجرت کروٹیں اتنی ہی لی ہیں جتنی نبی کروٹ لیتے تھے اور سانسیں بھی اتنی لی ہیں جتنے نبی سانسیں لیتے تھے اور سوئے بھی اتنی ہی دیر ہیں جتنی دیر نبی سوتے تھے اور علی اپنے وجود میں بالکل نبی کی شبیہ ہو رہے تھے شب حجرت اس لئے کہ یہی عرض کر چکا لیکن موضوع میں بات آ رہا ہے یہ تو آپ کے حوالے کرتا ہوں عمر مومنین حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ پیغمبر سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور تھے عمر مومنین کہہ رہی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخوں تک نور کہاں ان کے جسم سے نور ساتھے ہوتا رہتا تھا اور کبھی اگر وہ شب میں حجرے میں آ جائیں تو میں دور سے پہچان جاتی تھی کہ رسول آ رہے ہیں پیجلے کے گلی روشن ہو جاتی تھی اور اگر کبھی میں اپنے گڑیوں کے کپڑے سی رہی ہوتی تھی اور ایسے میں سوئی گر جاتی تھی اور رات کو جب رسول آتے تھے تو ان کی روشنی میں میں سوئی ڈھونڈ لیتی تھی اتنا نور بتایا ہے بی بی نے عمر مومنین نے اتنا نور بتایا اور پھر کہتی ہے کہ اگر وہی نبی جب سو جائے اور چادر اوڑ کے سو جائے تب بھی چادر ان کا نور روک نہیں سکتی تھی چادر سے بھی نور باہر آ رہا ہوتا تھا علی تو چادر اوڑھر کا گھی سوئے تھے تو کافر یہی تو سمجھ رہے تھے نبی سو رہا ہے جیسے نبی کا نور چادر نہ روک سکی ویسے ہی علی کا نور بھی توجہ فرما رہے ہیں آپ اب وہی نور جو جس میں رسول سے ساتھے ہو رہا ہے وہی نور جس میں علی سے ساتھے ہو رہا ہے تو اب یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے اطاعتِ خداوندی کا حق عطا کیا یہی وہ بندے ہیں اور اللہ کے رسول نے اسی لئے کہا اچھا کسی کو اس سے تو انکار نہیں ہے نا کہ رسول نے ویسے زندگی گزاری جیسے اللہ چاہتا تھا پہلے تو سب اس کا اقرار کرو یہاں سے لیکے آخری آدمی تک سب تو راضی ہیں نا اس بات پر کہ رسول اللہ نے مصطفیٰ نے ویسے زندگی گزاری ویسے اطاعت کی اللہ کی جیسے اللہ چاہتا تھا سب ہے راضی سب نے ساتھ اس بات پر سب متفق ہیں کہ رسول اللہ نے ویسے اطاعت کی اللہ کی جیسے اللہ چاہتا تھا شکر ہے خدا کا آپ تر جملے پہنکہ خدا کو سلامت رکھیں کہ آپ نے اس بات تک پہنچے آپ اتنی معرفت ہے آپ کو کہ رسول اللہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے جو اللہ نے کہا رسول نے کیا اور اس وقت سے کیا جب سے آننا کیا گوش میں آئے اور جب نورانی سلسلے کا آغاز ہوا تب سے اطاعت ہے تو رسول ایک لمحے کے لیے بھی اطاعت خدا سے ہٹے نہیں تو رسول تو ہے نا اطاعت کا پیکر رسول نے ویسی اطاعت کی نا جیسے اللہ چاہتا ہے تو اب اللہ نے رسول کے لیے تو وعدہ پورا کیا کہ اے میرے مصطفیٰ اے میرے محبوب تم نے ویسا کیا جیسا میں چاہتا ہوں میری اطاعت کا عدہ کیا تو میں تمہیں مالک کن بنا رہا ہوں تو رسول مالک کن بنے یا نہیں اقرار کرو ہاں یا نہیں رسول نے چونکہ اطاعت کا حق عدہ کیا تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور رسول کو مالک کن بنا دیا وہ رسول جو اطاعت خدا کا حق عدہ کر کے مالک کن بنا جاتے جاتے کہہ رہا تھا کہ میرا اول بھی محمد ہے بیچ کا بھی محمد ہے آخر بھی محمد کہ ہم سب کے سب محمد تو اب علی بھی اپنی جگہ محمد حسن بھی اپنی جگہ محمد حسین بھی اپنی جگہ محمد زہر العابدین بھی اپنی جگہ محمد محمد باقر بھی اپنی جگہ محمد چعفر سادف بھی اپنی جگہ محمد موسیع قازم بھی اپنی جگہ محمد علیہ رضا بھی اپنی جگہ محمد محمد تقی بھی اپنی جگہ محمد علیہ نقی بھی اپنی جگہ محمد حسن حسری بھی اپنی جگہ محمد اور آخری تو ہے ہی محمد تو اب جہاں جہاں محمدیت جا رہی ہے جو جو محمد جیسا ہے ایسا ہی محمد نے نہیں کہہ دیا کہ سب مجھ جیسے ہیں محمد کو پتا ہے جیسے میں نے رب کی اطاعت کی یہ سب کر رہے ہیں تو اب کیوں نہیں کہہ رہے کہ علی بھی مالک کون حسن بھی مالک کون حسین بھی مالک کون تواجب فرمارہے ہیں آپ تو اب جہاں جہاں محمدیت جائے گی وہاں وہاں کون جائے گا کوئی انکار تو کرے اس بات کوئی دلیل کو کٹ کے تو دکھائے کہ جہاں جہاں محمدیت ہے وہاں وہاں اختیار کون جا رہا ہے والیدہ بات ہے کہ کبھی یہ اختیار استعمال کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں خیبر میں موقع آیا تو اختیار استعمال کر لیا لیکن گربلا میں اختیار استعمال نہیں تھی کربلا میں اختیار استعمال نہیں کیا حسین نے کون کا اختیار کربلا میں استعمال نہیں کیا اس لیے کہ یہاں اطاعت خدا کی آخری منزل تھی اور امت کا امتحان مقصود تھا اور امت کو اس منزل بھی لے جانا تھا کہ جہاں امت کے پاس بخشش کا کوئی سہارا تو ہو بخشے جانے کا کوئی سہارا تو ہو کہ کسی مظلوم پر آنسو تو بہا رہے ہوں اور حسین کے ذریعے سے نماز کو تو سمجھ رہے ہوں حسین کے ذریعے سے روزے، زکاة، حد، جہاد اس سب کو تو سمجھ رہے ہوں کہ ایک بندہ ہے جس نے بتایا ہے کہ پراشوب حالات میں سجدہ کیسے کیا جاتا ہے ایک بندہ ہے جو بتا رہا ہے کہ چھوری قریب ہو پھر بھی سجنے میں سر رکھ دیا جائے یہ ہے حسین اس لیے حسین نے اختیار کن استعمال نہیں کیا کہ پرورڈگار میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تُو نے انسان کو کتنی بڑی منزلیں میرا آشور پیدا کیا کہ تیرے بنائے ہوئے انسان کی قوتِ صبر کیا ہے میں یہ نکھانا چاہتا ہوں اور حسین نے بتایا پرورڈگار تیری قوتِ تیری بنائی ہوئی تیری دی ہوئی قوتِ صبر آج اس کا میں اظہار کر کے جاؤں گا پرورڈگار پرورڈگار مجھے چاہے عباس کے کٹے شانے کیوں نہ اٹھانا پڑا یا اللہ میں صبر کروں گا میں شکوا نہیں کروں گا پرورڈگار یہاں تک ہو جائے کہ اپنے اٹھانک ورس کے قریت جوان بیٹے کے جگر سے بچی کا پھل اٹھانا پھر بھی میں بتاؤں گا کہ قوتِ صبر انسانی کیا ہے پرورڈگار یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے کہ مجھے اپنے بھائیہ حسن کی یادگار قاسم کو میتانِ جنگ میں بھیجنا ہو تو میں بھیجوں گا اس لیے کہ جب بھی حسن کو دیکھتا مجھے میرا بھائی حسن یاد آ جاتا بار بار جب قاسم جنگ کی اجازت دلب کرنے آتے تو قاسم کے ہاتھوں کو چونگ چونگ کر کہتے کہ قاسم تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھائیہ حسن یاد آ جاتا میں تم کو کیسے بھیجنوں تم میرے بھائی کی یادگار ہو سینے سے لگا لیتے تھے چونگ لیتے تھے ماتے کو قاسم ابھی رکھ جاؤ بیٹا میں تمہارا غم برداشت نہیں کر سکتا میں تمہارا درد ورداشت نہیں کر سکتا اب قاسم آگئے اممہ کے پاس آگئے اور آنے کے پاس ایک بار اممہ کے اپنے زانوں پہ سر رکھ دیا اممہ سمجھ گئی بیٹا پریشان ہے کہ بیٹا کیوں پریشان ہو کہ اممہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے مامو اجازت نہیں دے رہے اممہ کسی طرح کوئی سبیل لکا لیے کہ ہمیں اجازت مل جائے اممہ زبان سے لفظ مسئیبت سنا بے اخیار چونک کے کہتی ہے قاسم یہ کونسا لفظ تم نے استعمال کیا ارے قاسم ذرا اپنے دائیں ہاتھ کی آستین تو اوپر کرو کاما کیا کہنا چاہتی ہے کہ بیٹے جب تمہارے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے جب حسن مجتبہ کے جگر کے بہتر ٹھوڑے کٹ کٹ کے تشت میں آ رہے تھے تو اس وقت تم بھی بابا سے لکھتے ہوئے تھے میں بھی آئی سب وسیعتیں ہو رہی تھی جب سب کو وسیعت کر دی تو مجھے تنہائی میں بلایا تھا اور خط میں نے نام لکھا تھا اور کہا تھا یہ خط میں نے لکھا ہے اور اس کو تعویز بنا کے قاسم کے بازوں میں باند دینا اور امہ فروا جب بھی کوئی سب تو مسئیبت آئے تو اس تعویز کو کھول لینا تمہاری مسئیبت کا حل اس تعویز میں ہوگا قاسم ذرا تعویز آ کے بڑھا اور قاسم نے ہاتھ آ کے بڑھایا امہ فروا بی بی نے سلام ہو لاکھوں ہمارے بی بی امہ فروا پر بی بی امہ فروا کی خاطے قدم ہماری جانے نصار ہو جائیں شہزادی آپ پر ہماری ماں کا سلام آپ پر ہماری بہنوں کا سلام کیا قربانی بیش کی ہے بی بی آپ نے اے بی بی آپ سرخرو ہو گئیں زہرہ کی بارگاہ میں ایک بار کہا قاسم ذرا آزدین اُلٹو آزدین اُلٹی تعویز بھولا اس میں تحریر لکھی ہوئی تھی بی بی امہ فروا تحریر پڑھ کے خوش ہو گئیں خوشی کی آنس روح آنکھوں سے بہ رہے تھے کہنا کہ قاسم آؤ سفارش مل گئی قاسم آؤ سفارش مل گئی بیٹے کا ہاتھ پکڑا تیرہ ورس کا چودہ ورس کا قاسم اور مادر قاسم جناب امہ فروا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اس قیمے میں آ گئیں جو قیمہ تاجدار امامت کا قیمہ تھا جو سلیمان اِلکرولا کا قیمہ تھا کہاں حسین پیچے ہوئے تھے ایک بار بی بی امہ فروا نے کہا جب میں کہوں گا تو زیارت برا مت ہوگی ایک بار بی بی امہ فروا نے کہا کہ اے میرے وقت کے امام اے امام وقت میں ایک تحریر لائی ہوں دیکھئے یہ تحریر آپ پہچانتے ہیں حسین نے وہ تحریر ہاتھ میں لی اب جو کھولا چیخ مار کے رو دیئے تحریر کو کبھی آنکھوں سے لگا رہے ہیں کبھی چوم رہے ہیں کبھی ماتے سے لگا رہے ہیں کہا بھابی امہ فروا ارے کیا تحریر لے آئیں یہ تو میرے بھائیہ حسن کے ہاتھ کی تحریر ہے یہ تو میرے بھائیہ حسن کے ہاتھ کی تحریر ہے لکھا ہوا تھا یہ تحریر ہے امام وقت حسن مصطفیٰ کی طرف سے حسین ابن علی کے نام اے میرے بھائی حسین جب آشور کے دن قربانیاں پیش کی جا رہی ہو تو قاسم کو میری طرف سے قاسم کو میری طرف سے جانے دینا کہا بھابی اور اے قاسم ایسی شفارش نہ ہو اب حسین منع نہیں کر سکتا اب حسین روک نہیں سکتا جاؤ قاسم جاؤ تمہیں اجازت دیتے ہیں لیکن قاسم روک جانا پہلے میں تمہیں تیار تو کر دوں تیار تو کر دوں آؤ قاسم تیار کیا کر دوں قاسم تمہیں دول ہے تو بنا دوں قاسم تمہارے سر پہ سہرہ تو سجا دوں قاسم کے سر پر امامہ باندھا دستار باندھی دو شملے ادھر ادھر چھوڑ دیئے بی بی نے پوچھا یہ شملے کیسے کہ یہ شملے نہیں ہیں یہ سہرے کی لڑیاں ہیں جو قاسم کے چہرے پہ ڈال دی ہیں جانے لگے تو کہا قاسم روک جاؤ قاسم روکے نیا کرتا ماں نے پہنایا تھا قاسم کو نئی قبا ماں نے پہنایا تھا قاسم کو حسین آگے بڑھے پر دیکھنا صاحبان اولاد ہونا تو سینے پہ ہاتھ مار کے جھولا سننا جیسے ہی قاسم قریب آئے حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا قاسم کے قریبان کو چاک کر دیا قاسم کا کورتہ چاک کر دیا بی بیوں میں کو حرام برپا ہو گیا ایک شور و خل تھا جو خیمے میں برپا ہوا جانب نے پوچھا بھئیہ یہ بچے کا قریبان کیوں چاک کر دیا کہا جانب اس لیے چاک دیا کہ جب میدان میں آئے تو لوگ سمجھ جائیں کہ کہ یہ nie مجھ Pearl کہ یہ nie مجھ تو خیمے میں کو حق minute ہوتے ہیں تو جو خیمیں خوش therapist تا سینے پہلائے مجھ رہی� Stephen آئے رأبی کہتا ہے جبk Nitیا کہ سینے پہک پہپا کہ سینے پہک پہ کہ سینے پہک پہ کہ سینے پہک پہ مدد تو آئیے کسی نے کہا مانا مدد تو آئیے کسی نے کہا بھئیہ مدد تو آئیے اور کہنے لگا جیسے ہی یہ بچہ سبیل پر گرا اس نے کہا اممہ اممہ میں گر گیا اممہ میں گر گیا ایک بار حسین نے عباس کو دیکھا عباس نے حسین کو دیکھا دونوں بھائی چلے حسن مشتبہ کے بیٹے کو اٹھانے کے لیے ارے ادھر سے عباس نے حسین نے حملہ کیا آخری جملے تقریر کے ادھر کی فوج ادھار ادھر کی فوج ادھار بیچ میں قاسم کا لاشا لاشا پامال ہو رہا تھا آواز آ رہی تھی چچا بچائیے چچا بچائیے آخری جملہ حسین لاش قاسم پر پہنچے آواز آئی بیٹے مجھے محاف کردے میں نے آنے مجھے کردے آئے آسے آئے آسے آئے آسے آئے آسے موسیقی موسیقی